دلنے کی کیجریوال شراب گھڑالے ماملے میں دلنے کے مکہ منتری کئی دنوں سے جلوے ہیں نچلی عدالت سے ملی زمانت پر ہائی کورٹ کے طورہ روک لگا دی گئی ہے ہائی کورٹ نے ماملے کے سنوائے تک زمانت پر روک لگائی ہے ایڈی نے کیجریوال کے زمانت پر رہائی کے آدیش کو دلنے ہائی کورٹ میں چنو ہوتی دی ہے ایڈی نے اپنے اس ایل پی میں کہا ہے جانچ کی مہترپور بڑا پڑ کےجریوال کو دیہا کرنے سے جانچ پر اثر پڑے گا کیونکہ کےجریوال مکہ منتری جیسے اہم پت پر ہے ہائی کورٹ نے کےجریوال کے وکیل ابھیشیک منو سنگوی کی اس تلیل کو تھکرا دیا جس میں کہا گیا کہ آچیکہ پر جلد سنوائی کی ضرورت نہیں اس بیچ جسس سدھیر جیہ نے کہا جب تک ہائی کورٹ میں سنوائی لمبی تھے تب تک نچلی عدالت کا آدیش پروہاوی نہیں ہوگا دراصل کےجریوال کوئی دن پہلے گروار کوئی نچلی عدالت سے زمارت ملی تھی جس کے ویروت میں ایڈی نے دلی ہائی کورٹ کا روک کیا تھا اتادے اس معاملے پر جسٹس سدھیر کمار جین اور روینج روڈیجر کی افکاش پیٹ سنوائی کر رہے ایڈی کی طرف سے پیش وکیل نے کہا نچلی عدالت میں ہمیں اس معاملے پر بحث کرنے کے لیے پریابت سمیں نہیں دیا گیا اے ایس جی راجو نے کہا ہمیں لکھت میں جواب داخل کرنے تک سمیں تک نہیں دیا گیا یہ بلکل بھی اچھت نہیں ایڈی نے پی ایم ایل اے کی دھارہ پیتالیس کا حوالہ دیا ہے اے ایس جی راجو نے کہا ہمارا معاملہ کافی مضبوط ہے انہوں نے سنگھوی کی موجودگی کا فروت کیا اسے پہلے ایڈی کے وکیل نے ہائی کورٹ سے جلد سنوائی کی مانگ کی تھی ایڈی کی طرف سے اے ایس جی راجو اور وکیل زویب حسین ہائی کورٹ میں موجود رہے دلی ہائی کورٹ میں کیجریوال کی طرف سے ابھی شیخ منو سنگھ بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے موجود رہے ہائی کورٹ سے کیجریوال کی زمانت پر روک لگائے جوانے کے بعد آمادی پارٹے کے راجے صبح سانسر سنجو سنگھ نے کہا مودی سرکار کی یہ حالت دیکھ لیجی ابھی ٹرائل کورٹ کا آدیش ہی نہیں آیا آدیش کی کوپی بھی نہیں ملی تو مودی کی ایڈی ہائی کورٹ میں کس آدیش کو چنوٹی دینے پہنچ گئے کیا ہو رہا ہے اس دیش میں نیائے ویبستہ کا مزدہ کیوں بنا رہے مودی جی پورا دیش آپ کو دیکھ رہا ہے دلی کی کیجریوال سرکار نے سترے نومیمبر دوہہزارکیس کو ایک سائز پالیسی دوہہزارکیس دوہہزارکیس کو لاغو کیا تھا نئی پالیسی کی تحر شراب کاروبار سے سرکار باہر آگئے اور پوری دکانیں نیجی ہاتھوں میں چلی گئے دلی سرکار کردھا تھا نئی شراب نیتی سے مافیا راج ختم ہوگا سرکار کے ریونیو میں بڑھوتری ہوگی حالانکہ یہ نیتی شروع سے ہی ویبادوں کے گھیرے میں رہی جب بوال زیادہ بڑھ گیا تو اٹھائیس جولائی دوہہزارکیس اٹھائیس جولائی دوہہزارکیس کو سرکار نے اس مدد کو رت کر دیا قضی شراب گھٹالے کا خلاصہ اٹھائیس جولائی دوہہزارکیس کو دلی کے تتکالین مکہ سچیب نریش کمار کی ریپورٹ پر ہوا تھا اس کے بعد سے کانگریس نیتاؤں کی مشکلیں بڑھ گئے ریپورٹ میں منویش سیسودیا سمیت آم آدمی پارٹی کے کئی بڑے نیتاؤں پر گمبھیر آروپ لگے جس کی وجہ سے انہوں نے جیل بھی جانا پڑا سپریم کورٹ سے اربین کیجریوال کو دس مئی کو انترم زمانت مری تھی سپریم کورٹ نے کیجریوال کو چناؤ پر چار کرنے کے لیے ایک جون تک کی انترم زمانت بر روحہ کرنے کا عدیش دیا تھا اس کے بعد انہوں نے دو جون کو سرنڈر کیا اس سے پہلے دلی ہائی کورٹ نے ان کی گرفتارے کو چناؤتی دینے والی آج کا خارش کی تھی اس کے بعد کیجریوال سپریم کورٹ پہنچ ہوتے دلی کے قطع شراب گھٹالے معاملے میں کیجریوال کو ایڈی نے 20 مارچ کو گرفتار کیا تھا